اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان پانچ بروج کی جو آرڈرز یا احکامات سننے سے نفرت کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس رویے کی نفسیاتی وجوہات اور مانی پر بات کریں گے کہ کیوں کچھ لوگ احکامات ماننے سے انکار کرتے ہیں انسانی نفسیات میں احکامات نہ ماننے کا رویہ بہت عام ہے اس کی کئی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں جیسے کہ آزادی کی خواہش خودمختاری سے محبت یا پھر ماضی کے تجربات جن میں انہیں برے سلوک کا سامنا رہا ہو جب کسی کو لگتا ہے کہ اس کی آزادی اور خودمختاری پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر ردعمل دیتے ہیں اور احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کچھ لوگ قدرتی طور پر آزادی پسند ہوتے ہیں وہ کسی کے احکامات کی پیروی کرنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ دوسرے انسان کی قید میں ہوں انہیں اپنی مرضی سے کام کرنا اور اپنے فیصلے خود کرنا پسند ہوتا ہے احکامات نہ ماننے والے لوگوں کی زبان سے آپ اکثر ایسے جملے سنیں گے جو ان کے حکم نہ ماننے کی روش کو ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو میں اپنی مرضی سے کام کروں گا مجھے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے یہ اور ایسے بہت سے جملے ہیں جو عام طور پر احکامات سے نفرت کرنے والے لوگوں کی زبان سے سننے کو ملتے ہیں خواتین و عذرات پانچ ایسے بروج ہیں جن میں فطری طور پر احکامات یا آرڈرز سے نفرت کا رجان پایا جاتا ہے سب سے پہلا برج ہے حمل یعنی ایریز برج حمل کے لوگ بہت بہادر اور خودمختار ہوتے ہیں انہیں کسی کے احکامات سننا بلکل پسند نہیں ہوتا اگر کوئی انہیں بتائے کہ یہ کرنا ہے تو یہ فوراں نراز ہو جاتے ہیں حمل کے لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پسند کرتے ہیں انہیں آزاد رہنے اور اپنی مرضی سے کام کرنے میں خوشی ملتی ہے حمل کے لوگ اپنی خود اعتمادی اور طاقت کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہ لیڈرشپ کی خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی رہنمائی میں کام کریں جب ان کو حکم دیا جاتا ہے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی صلاحیتوں پر شک کیا جا رہا ہے جو انہیں سخت ناپسند ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ اپنا لغہ منوانے کے لیے دیئے گئے احکامات کو غلط ثابت کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں اور کچھ منفرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دیئے گئے حکم کی نفی ہو سکے دوسرا برج جس کے لوگ احکامات سننے سے نفرت کرتے ہیں وہ ہے برج جوزہ یعنی جیمنائے برج جوزہ کے لوگ بہت ذہین اور تجسس رکھنے والے ہوتے ہیں انہیں اپنی آزادی بہت عزیز ہوتی ہے اور وہ کسی کے ماتحت کام کرنا پسند نہیں کرتے اگر کوئی انہیں کہے کہ کیا کرنا ہے تو وہ فوراں اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جوزہ کے لوگ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے اور تجربات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کسی کے احکامات سننا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جوزہ کے لوگ بہت تیز دماغ اور زبردست بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں اور خود فیصلہ کرنا پسند کرتے ہیں اگر کوئی انہیں احکامات دے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی ذہانت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے جو ان کے لیے ناغوار ہوتا ہے جس سے وہ باغی رویہ اپنا لیتے ہیں اور احکامات کے خلاف مزامت شروع کر دیتے ہیں تیسرا برج جس کے لوگ احکامات سننے سے نفرت کرتے ہیں وہ ہے برج کاؤس یعنی سیجیٹیریس برج کاؤس کے لوگ بہت مہم جو اور آزاد منش ہوتے ہیں انہیں کسی کی پابندی میں رہنا پسند نہیں ہوتا اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں اگر کوئی انہیں حکم دے تو وہ فوراں اس سے بغاوت کرتے ہیں کاؤس کے لوگ اپنی آزادی اور خود مختاری میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور کسی کے احکامات سننے سے ان کا مزاج حراب ہو جاتا ہے کاؤس کے لوگ بہت کھلے دل اور آزاد سوچ کے مالک ہوتے ہیں انہیں نئی جگہ پر جانا نئے لوگوں سے ملنا اور مختلف ثقافتوں کا تجربہ کرنا پسند ہوتا ہے جب انہیں احکامات دیے جاتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی مہم جوئی پر قدغن لگائی جا رہی ہے جو انہیں بالکل پسند نہیں چوتھا برج جس کے لوگ احکامات سننے سے نفرت کرتے ہیں وہ ہے برج دلو یعنی ایکوئریس برج دلو کے لوگ بہت منفرد اور انوکھے ہوتے ہیں انہیں اپنی انفرادیت پر فخر ہوتا ہے اور وہ کسی کے ماتحد کام کرنا پسند نہیں کرتے اگر کوئی انہیں حکم دے تو وہ فوراں اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں دلو کے لوگ ہمیشہ نئے آئیڈیاز اور سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کسی کے احکامات سننا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دلو کے لوگ بہت تخلیقی اور جدید خیالات کے حامل ہوتے ہیں انہیں اپنی منفرد شخصیت کو برقرار رکھنا پسند ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں نئی راہیں تلاش کرتے ہیں جب انہیں احکامات ملتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تخلیقی صلائیتوں پر روگ لگائی جا رہی ہے جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا اگر وہ ایسے حاکمانہ معاول میں مجبوراں کام کرتے رہیں تو ان کی تخلیقی صلائیتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے پانچوا اور آخری برج جس کے لوگ احکامات سننے سے نفرت کرتے ہیں وہ ہے برج اقرب یعنی سکورپیو برج اقرب کے لوگ بہت مضبوط اور خودمختار ہوتے ہیں انہیں کسی کے حکم پر چلنا پسند نہیں ہوتا اور وہ اپنے فیصلے خود کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اگر کوئی انہیں بتائے کہ کیا کرنا ہے تو وہ فوراں اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اقرب کے لوگ اپنی خودمختاری کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کسی کے احکامات سننے سے ان کی ناراضگی بڑھ جادی ہے اقرب کے لوگ بہت جذبہ رکھنے والے اور اپنے مقاصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے ہوتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں کنٹرول پسند ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ان کے طریقے سے ہو جب انہیں احکامات دیے جاتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد میں مداخلت کی جا رہی ہے جو انہیں شدید ناغوار گزرتا ہے تو دوستو یہ تھے پانچ بروج جن کے لوگ احکامات سننے سے نفرت کرتے ہیں اگر آپ بھی ان بروج میں سے کسی برج سے تعلق رکھتے ہیں تو معاشی اور سماجی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کسی ایسے ماحول سے بچ سکیں جہاں آپ کے اندر آزادی چھن جانے کا احساس پیدا ہو اور آپ نفسیاتی الجنوں سے محفوظ رہ سکیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور سلیب ایسٹو پیڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں گوڈ بائی